گندوں کی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں ایک طریقہ پری امرجنس یعنی جڑی بوٹیاں اگنے سے قبل ہی سپری کر دینا تاکہ اگنے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جائے اور دوسرا طریقہ پوسٹ امرجنس یعنی جڑی بوٹیاں اگنے کے بعد ان کو کنٹرول کرنا اس طریقہ کار کے تحت جڑی بوٹیاں تو کنٹرول ہو جاتی ہیں لیکن بعض اوقات فصل بھی دباؤ میں چلی جاتی ہے آئیے آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ گندم کی فصل میں جڑی بوٹیاں اگتی کیوں ہیں اگیتی کاشت میں جڑی بوٹیوں کا اگاؤ کم ہوتا ہے جبکہ پندرہ نومبر کے بعد کاشت کی جانے والی گندم میں ان کا حملہ شدید ہو سکتا ہے زمین کی تیاری نہ کرنے سے بھی جڑی بوٹیاں زیادہ اگتی ہیں بعض اوقات گندم کے بیج میں بھی جڑی بوٹیوں کا بیج موجود ہوتا ہے جو گندم کے ساتھ اگ جاتا ہے گندم سے کبل کاشت کی گئی فصل میں اگنے والی جڑی بوٹیوں کے بیج بھی زمین میں ہی موجود ہوتے ہیں جو مناسب درجہ حرارت ملنے کی صورت میں اگ جاتے ہیں گندم کی فصل کو جڑی بوٹیوں سے کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے مزید جانے کے لیے اس وقت ڈاکٹر امار مطوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام صاحب فرمائیے گا کیا بہترین طریقہ ہے کہ گندم کی فصل سے جڑی بوٹیاں بھی ختم ہو جائیں اور گندم کی فصل سٹریس میں بھی نہ جائے گندم کی جڑی بوٹیوں کا جو بہترین طریقہ ہے وہ مربوط طریقہ انصداد ہے یعنی کہ جو تمام ممکن طریقہ جات ہیں ان کو مربوط طریقے سے استعمال کیا جائے بجائے اس کے کہ کسی ایک طریقے پر جس طرح عمومی طور پر لوگ جو جڑی بوٹی ماز زہریں ہیں صرف کون ہی کو استعمال کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے جڑی بوٹیوں سے چھٹکارہ ہو جائے تو اس میں جو بہترین جڑی بوٹیوں سے پاک صاف سترا بیج ہے وہاں سے ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا جو زمین کی تیاری ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا جو کتاروں کا بہمی فاصلہ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا ڈاکس اپ پری ایمرجنس اور پوسٹ ایمرجنس کے بارے میں بتا دیں کسان کون سا طریقہ استعمال کریں اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں جی گندم میں قبل و زگاؤ اور بعد و زگاؤ دونوں ہی زہریں استعمال کی جا سکتی ہیں اور دونوں ہی پاکستان میں مجسر بھی ہیں جب ہم پری ایمرجنس یا قبل و زگاؤ زہر کی بات کریں گے تو جو نام ہمارے ذہن میں آئے گا وہ پینڈی میتھلین ہے تو پینڈی میتھلین کو یہاں تو جب آپ نے استعمال کرنا آپ اس کو آخری جو ہمارا حال ہوگا اس کے وقت زمین میں اس میں سپری کر کے تو اس کے اوپر آپ سوہاگا پھیڑ دیں اس کو آپ ڈوٹا بیٹ گوزارہ سے زمین میں مکس کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز کی جو سب سے بڑی احتیاط ہوگی وہ یہ ہے کہ سپری کے بعد جو پہلے تین یا چار دن اب بارش نہ ہونے پاہے اگر بارش آ جاتی ہے تو اس سے ہمارا گاؤ جو ہے وہ متاثر ہوگا اور اگر گاؤ متاثر ہوگا تو ہمارے جو 3 مربع میٹر پودے جو ہمیں دستیاب ہوں گے جن سے آگے جا کے ہماری ساری پیداوار بننی ہے وہ کام ہوتا ہے کوئی جنریک زہر بتا دیں جو پوسٹ ایمرجنس کے طور پر استعمال کرنے سے اچھا رزلٹائے اس میں اگر تو ہم نے کوئی براد سپیکٹرم یوز کرنی ہے یعنی کہ وہ ہربی سائیڈ جو چوڑے پتے والی اور گھاس خاندان دونوں کو ایک ہی سپریہ میں ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیوڈو پلاس میزو سلفران ہے یہ یوز ہو سکتی ہے پائر آگ سلام ہے وہ یوز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ٹرائی آلٹرا یا ٹرائی ویک سوپر وغیرہ جو انہیں یہ ڈیفرنٹ ان میں ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر امار صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر کے ہی گندوں کی اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ